اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف شوقت نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسم نے لی انگڑائی برکھا روت پھر آئی کراچی میں ریمجم کوئٹا میں باریش اور ہلکی برہ باری رہوڑ پر بھی کالی گھٹاؤں کراچ گلگت کے مختلف علاقوں میں برہ باری ملکہ کوسار میں بھی برہ باری کی پیش کوئی وزیر آسم نوازشری 63 فیسر ریٹنگ کے ساتھ مقبول ترین لیڈر قرار عمران خان کا دوسرا اور بلال بھٹو کا تیسرا نمبر غیر مقبول رہنماؤں میں متحدہ بانی سارے فہرس آسے زرداری دوسرے اتحر قادری تیسرے نمبر پر آگئے انٹرنیشنل ریپبلیکن انسٹیٹیوٹ کی سروے ریپورٹ جاری نیشنل الیکشن پلان ناکام ہو گیا حکومت محسن نفاس میں ناکام رہی وزیر آسم بار بار موٹر وے کا افتتہ کر رہے ہیں بلال بھٹو کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس ٹرمپ کے ایمیگریشن ایگزیکٹیو آرڈر پر بھی تنقید ننکانہ صاحب میں کشتے اُلٹنے کا افسوسناک واقعہ تین افراہ جہاں باق لاپتہ افراہ کی تلاس جاری آرمی کی ہوتا کو ٹیم ای بی ریس کی آپریشن میں شریق لاہور میں تاوان وصول کرنے کے بعد مغوی کو قتل کرنے والے ملزم اپنے انجام کو پہنچ گئے مناوہ میں موبائنہ مقابلے میں چار اقواقار مارے گئے پولیس اہلکار زکمی تین اامہ کا ہنگامہ کچھ دن کے لیے تھم گیا سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کیس کی سامات نہیں ہوگی کونک لس جاری کینسر ایک جان لیوہ مرد شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ سگر نوشی بڑی مچہ کرا آج آرمی دن پر ملک بھر میں مختلف تقریبات کا احتمام امریکہ نے مزاید تجربے کے بعد ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں تیرہ شخصیات اور درجنوں کمپنیاں بھی زد میں تیران کی جانت سے نئی پابندیوں کی مضمت میامار آپریشن نصر کشی قرار 134 مزمانوں کا قتلیاں میامار فوج جرائے میں ملاوث ہے اتوام متحدہ کی رپورٹ میں تصدیق ملکہ پکھراش کے سروں کا آج بھی راج معروف گلوکارا کو مدہوں سے بچھڑے تین سال ہو گئے اور شیشے سے بنے ریمپر موڈلز کی کیش ووکس پین میں موسم بہار کے ملبوسات کی نمائش